کرونا وائرس کوئی زندہ جاندار نہیں بلکہ ایک پروٹین مالیکیول ہے جس کی بیرونی تح پر چربی یعنی لپڈ ہوتی ہے کیونکہ ایک زندہ نہیں لہٰذا اسے مارا نہیں جا سکتا بلکہ تحلیل تباہ کیا جا سکتا ہے کیمیسٹی کے قانون کے مطابق ایک جیسی چیزیں ایک جیسی چیزوں کو تحلیل کرتی ہے لائک ڈیزور لائک تو کرونا وائرس کو کوئی بھی سابون اور پچیس سے تیس ڈیگری سنٹیگریٹ تک گرم پانی کا پی ہے گرم پانی سابون کم از کم بیس سکنڈ تک ہاتھ دونے سے کرونا ملٹیپلائی ہونے کی بجائے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کرونا نقصان کا عمل اس وقت شروع کرتا ہے جب اسے ملٹیپلیکیشن کے لیے سازگار ماحول محصر آتا ہے جبکہ ڈس انٹیگریشن کی صورت میں یہ فعال نہیں رہتا ملٹیپلیکیشن کے لیے اسے سازگار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ناک میں رتوبت اور لہاب وغیرہ کرونا وائرس کی جسمانی سافت کمزور ہوتی ہے صرف اس کی بیرونی چربی کی تحت اسے مضبوط بناتی ہے چربی کی یہ تحت ٹوٹ جائے تو کرونا کا وار محصر نہیں رہتا اس لیے گرم پانی سابون سے ہاتھ دونے سے اس کی بیرونی تحت ٹوٹ جاتی ہے اور اسے ملٹیپلائی ہونے کا موقع نہیں ملتا پتری قانون کے مطابق حرارت چربی کو پگلا دیتی ہے اور جب گرم پانی یا سابون استعمال کیا جائے تو اس کی چربی کی بیرونی تحت ٹوٹ جاتی ہے اور اندر سے یہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ چربی کی بیرونی تحت کے ٹوٹ جانے سے خود بہت ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے کپڑوں لکڑی اور داتوں پر اس کی عمر تین گھنٹے سے بہتر گھنٹوں تک ہوتی ہے لہٰذا ان چیزوں کو جارنے یا ہلانے کی صورت میں کرونا وائرس ہوا میں پھیل جاتا ہے جو آسانی سے ناک یا مو کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے ٹنڈا موسم اور اندیرہ کرونا وائرس کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے اس لیے کوشش کیجئے کہ ائر کنڈیشنز نہ چلایا جائے اور گھر کی لائٹ آن رکھی جائے کپڑے دھونے کے لیے بیس دگری سنٹیگریٹ سے اوپر گرم پانی استعمال کیا جائے ٹنڈے پانی سے اگر آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرونا وائرس کو ملٹیپلائی ہونے کے لیے سازگار ماحول مہیا کر رہے ہیں اگر آپ کے گھر میں کارپٹس بجی ہوئے ہیں تو ان پر پانی نہ گرنے دیجئے میسچر کی موجودگی میں کرونا وائرس ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے تنگ جگہ پر وائرس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور اسے ملٹیپلیکیشن کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں لہٰذا گھر کے اندر بیٹنے اور سونے کے لیے تنگ کمروں کے بجائے بڑی جگہ کا انتخاب کیجئے تاکہ کرونا کو کنسنٹریشن ماحول نہ مل سکے کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد مثلا گاڑی کا دروازہ گر کا دروازہ یا کوئی اور چیز اپنے ہاتھوں کو پوری طور پر دھولیجئے کانا کانے سے پہلے اور پوراً بعد یہی عمل دھورائیے یہ نظر نہیں آتا اس لیے اختیاطی تنابیر پر عمل کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی